جی سر دیکھیں گورنر مہدے نے جو اعلان کیا ہے کہ کی ایس افیسرز کی سمپتی کی جانچ ہوگی ایسی ہی جانچ ہم مانگ کرنا چاہتے ہیں کہ آئی ایس اور آئی پی ایس ادھیکاریوں کی سمپتی کی بھی ہونی چاہی اور ساتھ ہی ساتھ منتریوں کی اور ویدائیکوں کی سمپتی کی جانچ بھی ہونی چاہی خاص طور پر پچھلے چار ورشوں میں منتریوں اور ویدائیکوں کے خلاف انکنت شکایتیں آتی رہی ہیں کہ انہوں نے بے حساب سمپتی غیر قانونی طریقے سے جو آئے اکٹھی کی ہیں سرکاری زمینوں کے اوپر قبضے کی ہیں فورسٹ لینڈز کے اوپر قبضے کی ہیں اور غیر قانونی کاروبار جو ہیں وہ چلا رہے ہیں قائدہ قانون اور نیوموں کی اوہل نہ کرتے ہوئے جو سب سے بڑا برشنہ چاہ رہے ہیں جب تک ان بڑے بڑے لوگوں کو جواب دے نہیں بنایا جائے گا تب تک برشنہ چار کے خلاف لڑائی کوئی معنی نہیں رہتی ہے بڑے بڑے مگرمچوں کو پکڑا جانا بہت لازمی ہے اور گورنر مہدے سے ہماری گزارش ہے کہ شروعات اوپر سے ہونی چی سیڑھیوں کی صفائی ہمیشہ اوپر سے شروع کی جائے اس لیے ان بڑے بڑے لوگوں کو جواب دے بنانا ہوگا اور سب سے پہلے ان کی پروپرٹیز کی جانت جو ہے وہ کی جانی چی تب ہی برشنہ چار کے خلاف جو جنگ ہے وہ سازکار ہوگی میننگ فل ہوگی اور چھوٹے چھوٹے کرمچاریوں کو ہی ماتر پکڑ کر جو ہے اس بیماری کا عراج نہیں کیا جا سکتا ہے اس بات کو سمجھنا ہوگا اور گورنر مہدے سے ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ ایک کمیشن آف انکوائری ان بڑے بڑے عدیقاریوں کے خلاف جو ہے وہ نشید کریں گی تاکہ ایک پیغام جو ہے ریاست کے اندر جا سکے کہ صحیح معنی میں برشنہ چار کے خلاف لڑائی کی شروعات جو ہے پھر ہو چکی